بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی سے ملاقات کی خوشیوں کا دن اور ہر رات اللہ تعالی سے ارض مدعا اور فریاد اور وصل کی رات کا مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس میں بندے کی ہر پکار کا جوار رب العالمین کی طرف سے فوراں اور براہ راست ملنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان راز و نیاز کا سلسلہ بلا واسطہ تعلق قائم ہونے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ہزار مہینوں سے افضل اور خیر و برکت کی رات ہو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہر رات میں ایک آواد لگانے والا تمام رات سے لے کر صبح و صادق تک آواد لگائے گا اے بھلائی اور نیکی کے متعلاشی نیکی کا قست کر اور خوش ہو جا اور اے بدی کے چاہنے والے بری چیزوں کے اتقاف سے رک جا اور اپنے بارے میں غور و فکر کر تمام رات یہ صدا لگائے گا ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے ہے کوئی ہم سے سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے ہے کوئی ہم سے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر دیا جائے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے ہر سجدے کے بدلے میں دھائی ہزار نیکیاں لکھیں گے اور اس کے لئے جنت میں ایک سرخ یاکوت کا مکان بنا دیں گے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لئے سونے کا ایک محل بنا دیں گے جو سرخ یاکوت سے آراستہ ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں جب روزے دار رمضان کا پہلا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دیں گے اور روزے دار کے لئے روزانہ نماز فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت چاہتے رہیں گے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے معظم اور محترم حستی پر اپنا کلام مقدس اتارنا شروع کیا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و اسلام کے اولین مارکہ کارزار بدر کے لئے کوچھ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی قوتوں پر غلبہ حاصل کیا اور مکہ کی فتح مبین سے فائض المرام ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ جس میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا جس میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا مسلمانوں نوجوانوں میری ماں اور بہنوں اس ماہ کے استقبال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کے تمام دروادے کھول لیں تاکہ حق کی تجلیات ہمارے گوشہ گوشہ میں سما جائیں نوجوانوں ہمیں اپنے گناہوں کا اپنی خطاؤں کا اپنی بدعمالیوں کا محاسبہ شروع کر دینا چاہیے ندامت سے ارکالوت پیشانی اور آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ طلب مغفرت کے لیے سربسوجود ہو جانا چاہیے عبدیت کا وہ تعلق جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے معبود حقیقی کے ساتھ قیم رکھنا چاہیے اسے پورا کیے بغیر ہرگز ممکن نہیں کہ ہم شیطان کے ہتکنڈوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں سوم و سالات ذکر و فکر جذب و سرور کا مہینہ قرآن سننے اور سنانے کا مہینہ تلاوت قرآن پاک کا مہینہ اللہ کی رحمت و نسرت کا مہینہ جہنم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا مہینہ جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ جس کا ایک ایک دن ایک ایک رات جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمتوں کے خزینے خدا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اس ماہ کے استقبال میں اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کی فریادیں پیش کرو تسبیح اور تحلیل کے ترانے پڑو قلوب کو ذکرِ الٰہی سے منور کرو اور ہر برائی سے ہاتھ اٹھا لو اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا لو اور اپنے دل و دماغ کو معتر کر لو نیکیوں کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو اپنی زبان، ہاتھ، آنکھ، پیر ان سب کو حق میں مصروف اور باطل سے دور رکھنے کی کوشش کر لو اگر تم نے اللہ کی رحمت اللہ کی نسرت اللہ کی انعیتوں کے مہینے کا استقبال اس طرح کر لیا کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا اللہ کی فرمابرداری کا جذبہ پیدا ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور نیکی سے محبت برائی سے نفرت گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر میرے دوستو یہ مہینہ ہمارے لئے جنت کی زمانت کا باعث بن جائے گا اسی کی تیاری کرانے کے لئے اللہ کا مہمان آ رہا ہے جس کا ایک ایک حرف مجھے آپ کو اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت جنت کی زمانت انس و الفت اللہ کی نورانیت کی طرف دعوت دے رہا ہے رمضان کی را بتلا رہی ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ میم بتلا رہا ہے اللہ کی مغفرت کا مہینہ رمضان کی زاد بتلا رہی ہے جنت کی زمانت کا مہینہ رمضان کا علف بتلا رہا ہے انس و الفت کا مہینہ رمضان کا نون بتلا رہے نورانیت کا مہینہ انسولفت چاہتے ہو نورانیت چاہتے ہو محبت چاہتے ہو جنت کی زمانہ چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے مہمان رمضان کا استقبال کرو اس کا صحیح اعتمام کرو دن کو روزہ رات کو ترابی میں قرآن کریم سننے کا اعتمام کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تیاری کرانے کے لئے یہ آ رہا ہے اور پکار پکار کر کہنے آ رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں